ہائی ایبریون میں نے مجھے ایک میسج آیا کسی دوست کی طرف سے کہ میں اپنا روم بھی دکھا دوں میں نے کہا کہ definitely why not تو یہ میرا روم ہے چھوٹا سا روم ہے کیونکہ یہاں پہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے رومز ہوتے ہیں UK میں especially student accommodation میں تو یہ روم میں نے بک کروایا تھا probably ڈیسیمبر میں کیونکہ جب ہماری ایڈمیشن ہوئی تو یہاں پہ بہت بڑا crisis چل رہا تھا accommodation کا گلاس کو میں تو بڑی مشکل سے کسی کو accommodation مل رہا تھا تو جس کو جو مل رہا تھا تو پکڑ لیتے تھے کہ بھائی ابھی تو وہاں جائیں جیسا نہ ہوکے یہاں کے airbnb میں یا کسی hotel میں رہنا پڑے ہیں تو پھر لینے کے دینے پڑ جائے تو کیونکہ let's assume کہ hotel میں اگر 40 pounds 50 pounds per day بھی ہوں اگر بندہ ایک ہفتہ رہیں تو اچھا خاص amount ہو جاتا ہے تو بس جو بھی ملتا تھا تو لے لیتے تھے تو یہ میرا room ہے اس کا یہ main entrance ہے اور جیسے انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ heating system ہوتا ہے اور heating system on اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم اس کو پیس کرتے ہیں تو heating system on ہو جاتا ہے تو automatic ہوتا ہے اور اس کے بعد جہاں پہ کوئی long coat یا کچھ بھی rain coat تو ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں جیسا کہ یہ میرا rain coat اور carpeted ہوتے ہیں rooms student accommodation میں تو یہ بے ایک آخر میرے دوست کا ہے شریجن کا bed دیا ہوتا ہے باقی ہر چیزیں اپنی خود لے کے آنے ہوتی ہیں اور سامنے ایک window ہوتی ہے اور windows fully open نہیں ہوتی یہاں پہ کہیں پہ بھی یہاں پہ restrictor لگا ہوتا ہے تک اس سے زیادہ open نہ ہوں don't know کہ اس کے کیا reasons ہیں لیکن یہ open یہ تک تو میرا door side view ہوتا ہے یہاں پہ quinze street اور quinze street آگے جا کے آرگائل street ہے جو مین گلاسگو میں city center میں اور بالکل نیچے یہاں یہ sensbury market ہے یہ میرے room کے قریب سامنے سامنے یہ club ہے اور بالکل سامنے یہ cancer research ریسرچ ریسرچ سینٹر کی charity shop اور یونیورسٹری سے ہمیں اکومنڈیشن والوں کی طرف سے ہمیں یہ ایک ان کی اس student کے لیے انہیں بنوائے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ study table اور sort of chairs اور اور دوسرا بکس وگرہ کے لیے کوچینل نے دیا ہوتے ہیں cupboards اور یہاں پہ یہ بڑا shelf دیا ہوتا ہے اور یہ toilet کیونکہ میرا روم انسویٹ ہے اور اس کے علاوہ پھر یونیورسٹری سے ہاں ہمیں یہ ہڈی ملی تھی stress glide کی اور یہ بیگ بھی انہوں نے MBS کے لیے بنوایا تھا اور ہڈی کا اگر میں بتاؤں تو انہوں نے یہ خاص کر کے ہمارے لیے بنوائی تھی MBS کے لیے تو ہماری یہ جو بیچ مائر 22 ان کے سب کے نام لکھے ہوں گے تو میرا بھی نام ہو کہاں یہ میرا نام ہے پہلے ہیں اوری کے اس کے بعد ایلکس پھر میرا نام فرانکت اتیانا ایوی کلپ ابھی نور سب کے نام ہوتے ہیں اس پہ پوری جو سپٹمبر اور جنری بیچ کے اور تو بھئی اکومنڈیشن کا سین اس طرح ہوتا ہے یہاں پہ کہ ڈیفرنٹ اورگنیزیشنز ہوتی ہیں جیسے میرا ہے یونیٹی سٹوڈنٹس کا مرچن سٹی ہاؤس تو ان کی اور بھی پروپرٹیز ہیں یہاں پہ جیسے بلیک فرائرز اس کے علاوہ کائل پارک یس تو ان کی مختلف پروپرٹیز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ سٹیز میں جیسے یوکے میں لینڈن میں بھی ان کی کارڈف میں ہیں بریسٹل میں ہیں ایڈنبرہ میں ہیں گلاسگو میں ہیں تو ان کا ایک سال کا ہوتا ہے کانٹریکٹ مینیمم لیکن ویکلی ہوتی ہیں کانٹریکٹس ہوتے ہیں میرا یہاں پہ اوگست تک ہے کیونکہ لیکن میری ڈگری تو جنیری میں کمپلیٹ ہوگی تو جب ہم آ رہے تھے اکومنڈیشن کے کرائیسس جل رہا تھا جس کو جو مل رہا تھا بس لے لو تو فورچنیٹلی یہاں پہ جو پریویس ٹینم تھی سٹیفنی تو وہ رہتی تھی سٹیفنی تو سٹیفنی کہیں جا رہی تھی چھوڑ کے تو سٹیفنی ڈیسپرٹ تھی اپنے اکومنڈیشن کسی اور کو دینے کے لیے میں ڈیسپرٹ تھا اکومنڈیشن لینے کے لیے تو جب اکومنڈیشن سرچ کر رہتے تو اس کے مرز کے ساتھ بھی واسطہ پڑا لیکن بچ گئے بچت ہو گئی تو سٹیفنی سے میں نے یہ لیا تو اوگستہ کی یوگ آگست کے بعد میں نے کائل پارک میں بک کیا ہے پھر میں وہاں موگ ہو جاؤں گا گلاس مرچن سٹی ہاؤس سے کائل پارک وہ بھی یونایٹس سٹیفنی کا ہی اکومنڈیشن ہے تو اکومنڈیشن میں میں اس لئے یہ پریفر کرتا ہوں کہ یہاں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہیٹنگ کا وائ فائی کا بل بلز وغیرہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتے پرائیوٹ اکومنڈیشن میں سنبھل کے ہیٹنگ سسٹم یوز کرنے ہوتی ہے وائ فائی بجلی کا بل لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہوتا خوب یوز کرو یہاں پہ جب بھی میں آتا ہوں تھکا ہوں رات پہ ایک بجے دو بجے جس بھی ٹائم میرا دل گھر میں گرم پانی ہوتا ہے خوب کوب بندہ یوز کر پانی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہوتی انلائک کہ باہر جائیں تو ایک میرے دوست وہ سنبھل سنبھل کے یوز کرتے ہیں لائٹ بھی بند کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ابھی پتہ چلا ہے بلز جو ہیں وہ پریپیڈ ہوتے ہیں جب ہم وہاں پہ تھے تو وہ مجھے دوست بتا رہا تھا کہ پہلے 64 پاؤنڈز اس کے میٹر میں تھے تھوڑی دیر بعد وہ 60 ہو گئے تو اکومیڈیشن تھوڑا سا اکومیڈیشن تھوڑا سا ایکسپینسے ہوتا ہے لیکن اچھا ہوتا ہے باقی میں نے کائل پارک میں جو بک کیا وہ ہے سیپٹمبر 2022 آگست 2023 تک تو میں نے وہ جو بک کروایا ہے یہاں سے 80 پاؤنڈز سستہ پڑھ رہا ہے یہاں پہ یہ جو اکومیڈیشن پڑھ رہا ہے یہ ہے 480 پاؤنڈز وہ ہے 400 پاؤنڈز وہ اس لیے میں نے بک کروایا کیونکہ جنریلی تک تو میں یہاں کلاسگو میں ہوں گا ہوں گا اس کے بعد اگر میں یہاں میری جوگ ہو جاتی ہے تو میں یہاں پیسٹے کروں گا اگر نہیں تو میں موو کروں گا میں بھی لنڈن یا کسی اور سٹی جیسے مینچیسٹر ہو گیا برمینگم ہو گیا یا ایڈنبرہ بڑے سٹیز میں لیکن موس پرابیم لنڈن میں تو اگر میں لنڈن چلا جاتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ میری 400 میں چلی جائے گی کیونکہ 400 is quite reasonable اور اچھا یہاں پہ ایک رول ہوتا ہے سٹیز میں اگر میں ایک سال کا کونٹریکٹ اگر بیچ میں چھوڑنا چاہوں تو ایک ہی پوسیبلیٹی ہوگی ان کو دوں ورنہ مجھے ہی اس طرح کی سٹیویشن ہوتی ہے تو کائل پاک میں میں نے جو بک کیا ہے میں نے ایک تو 400 کا بک کروایا ہے دوسرا میں نے کروایا ہے انسٹالمنٹس تاکہ مجھے بھی دینے میں مشکل نہ ہو اگر میں کسی کو دے دیتا ہوں اس کو بھی کوئی ٹینچن نہ ہو تو 6 یا 12 انسٹالمنٹس میں میں نے فالو اپ نہیں لیا لیکن کوئی بھی آئے گا تو وہ اس کو ٹین ٹینچن نہ ہوگی دوسری ہوتی ہے فلیٹس جسے سپرنگ بان میں میرے دوست ہیں ملائیشا کے ہارت وہ رہتے ہیں وہ فیملی کے ساتھ ہیں وائف اور ایک بچہ ہیں ان کے ساتھ تو ان کو پڑھتا ہے 550 میں گھر اس کے صاحب ہیں وہ رہتے ہیں گوون ہیلس والی سائٹ پولک شاہ تو ان کو بھی وہ 234 ہنڈریٹ میں پڑھ جاتا ہے آپ رو تو اس کے لائے میرے کار دوست دوسری سٹی سینٹر میں ہی جو سنبھل سنبھل کہ اس ایک ٹلیکٹرسٹی یوز کیتے ہیں تو ان کو پڑھتا ہے 3.30 کا loom پلس ایک ٹلیکٹرسٹی بیلز لیکن پھر بھی میں یہاں پر پریفار کروں گا کہ اس ٹیٹیٹس اکومنڈیشن سٹریس فری بھائی اور اگر کوئی سٹوڈنٹ ہو اگر یوکی سٹڈیز کے لیے آ رہے ہیں تو ان کے پاس ہوں گے دو اپشن تین اپشن ایک تو اینورسٹی اکومنڈیشن دوسرا پرائیویٹ سٹوڈن اکومنڈیشن تیسرا فلیٹس فلیٹس میں اگر آپ دو تین دوست لینا چاہتے ہیں تو وہ لے لیں ریزنیبل پڑھتا ہے لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا دور ہے دوسرا ہوتا ہے ایرونسٹری کٹ میں وہ تھوڑا ایکسپینسیب ہوتا ہے تیسرا اپشن ہوتا ہے جیسے میرا اسٹوڈن اکومنڈیشن تو میرا میں اس سے مطمئن ہوں بہت اسٹوڈن اکومنڈیشن سے تھوڑا ایکسپینسیب تو ہے لیکن that's reasonable ایک اور بات آر ٹیمپرچر یہاں پہ بہت ابھی بھی مئی میں بہت ہی مائل سا ہے تو 9 دگری سنٹیگریٹ ابھی بھی بہت اچھا ٹیمپریز ہے مجھے بھی ایک ہوڈی پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر جیکٹ پہنی ہوئی ہے کیونکہ وہ بہت اچھا ہے اور میں باہر بھی خیر جا رہا ہوں تو وہ بہت ہی اچھا ہے تو سٹوڈنٹ اگر آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہی اوکشنز ہوں گے جو تین میں نے شیئر کیا اور یوکے میں اگر اسٹوڈنٹ اکومنڈیشن میں آنا چاہتے ہیں تو یہاں یہ سسٹم نہیں ہو تو پاکستان میں دو تین چار بندے ایک ہی روم میں رہیں ایک روم میں ایک ہی بندے رہیں گے اور لیٹ میں پھر ہو سکتا ہے لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے لینڈلوڈ پہ لینڈلوڈ کے رولز ریگلیشنز کو فالو کرنے ہوتے ہیں وہ کہیں گے ایک روم میں ایک تو ایک ہی رہیں گے اس طرح کے ہوتے ہیں کہیں پہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے لینڈلوڈ کے رولز پہ تو وہ فالو کرنے ہوتے ہیں لیکن اچھا اکومنڈیشنز ہوتے ہیں یہاں پہ بہت ریزنبل اور دوسرا ہاں ہر ٹیوزڈے کو علام بجتا ہے صرف اس لیے تاکہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو جب میں فرس ٹائم آیا تھا تو علام بجنا شروع میں خود پر اشن ہوا کیا ہو گیا پھر ان کی ڈرلنگ بھی ہوتی ہے کہ ڈرلز ہوتی ہیں کہ بھائی وہ کبھی ایمیجنسی سیچویشن ہوتا ہے ایویکیویشن کس طرح کرنی ہوتی ہے تو ایک مطبہ یہ ہوا کہ ہاں رول یہ ہوتا ہے کہ اگر دو منٹ سے زیادہ بجیں تو ہم نے ایویکیویٹ کرنا ہوتا ہے ایمیجنسی ایگزٹ سے تو علام بجنا شروع ہوا دو منٹ سے زیادہ تو میں بھی نکلا نکلا تو سارے ہم جو بھی اس اکومنڈیشنل سٹوڈنٹ سے وہ باہر گئے تو میں نے بعد میں پوچھا کہ میں نے کہا what's going on تو انہوں نے کہا that's a drill just to practice how can we evacuate in case of ایمیجنسی تو یہ تھوڑے رولز ہوتے ہیں ان کے فالو کرنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ سموک الانز لگے ہوتے ہیں جیسے یہ یہ سموک الانز ہوتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا بھی اگر سموک جبانا شروع ہوگا تو یہ سائرنز بجانا شروع کر دے گا پھر ان کے پاس سنسرز لگے ہوتے ہیں ان کے پاس سنسرز لگے ہوتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے انہیں سنس کیا ہوا ہے ڈیٹیکٹ ہوا ہے تو یہاں پہ ہوسٹل میں آپ سگریٹ نہیں پی سکتے اور اگر پیا تو پھر خیر دی ہیں کیونکہ وہ اگر بجنا شروع ہوا تو انہوں نے ڈیٹیکٹ کر لیا تو پھر آپ پہ فائن ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں صحیح ہیں بس یہ کہ اور ہاں شیئر ڈاکمنٹیشن مجھے بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی ٹوٹ جائے ان کو بتاؤ وہ ریپلیس کر دیتے کیونکہ ہر چیز یہاں پہ انشورڈ ہوتی ہے اس کے علاوہ جیسے لازٹ ٹائم میں نے شاید کسی ویڈیو میں شیئر بھی کیا تھا کہ الیکٹرک کیٹل وہ صحیح تھی مطلب مجھے ٹوٹسٹر جو تھا اس کے علاوہ کوئی ایشو وہ بھی صحیح تھا بس وہ صفائی نہیں کرتے تو اس لیے تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی چینج گیا تو وہ بھی چینج گیا دیتے ہیں تو یہاں پہ یہ چیزیں ہیں کیونکہ ہر چیز انشورڈ ہوتی ہے انشورنس ہوتی ہر چیز کی even جب ہم آئے تو ہماری بھی انشورنس تھی 750 پاؤنڈز کی تو کچھ بھی ہوں تو ہمارے صرف ڈینٹل اور ایس تھیکس کے علاوہ ساری چیزیں یہاں پہ ہم ٹریٹمنٹ وغیرہ کروا سکتے ہیں لازمی بھی ہوتی ہیں کیونکہ we never know especially in these uncertain times of COVID-19 in case we need any sort of emergency help تو پھر ہمیں کوئی بیک اپ ہونا چاہیے ایسا نہ کہ we end up all of our savings and incomes for medical treatment because we never know sometimes we might encounter some sort of problems تو یہ ہماری پوری وینگ ہے جو اور ایٹ دے ہیں یہ کچھن ہے تو ہم سب لوگ کچھن شیئر کرتے ہیں دوسری کچھن یہ لیکن یہ دوسرے لوگوں کے لیے میری کچھن باقی سائدوں میں سبھی رومز ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوسری وینگ یہ ہوتی ہے ایک ہی بھی دوسری کچھن ہوتی ہے تو یہ ہمارا فرسٹ فلور ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں تو اس طرح پورٹل ایٹ فلور ہیں سبید 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 اور یہاں بلکل خاموشی سی ہوتی ہے کوئی اپنے رہوم میں کوئی کسی کو پریشان نہیں کرتا کبھی کبھی یہاں یہاں پہ ویکنڈ پہ دوسری کچھن والے لوگ کرتے ہیں پارٹیز تو پھر شراب ہوتا دوسرا یہ ایلیویٹر ہوتا ہے کسی نے یوز کرنا ہوں تو یہ یوز کرتے ہیں لیکن میرا کیونکہ فرس فلور ہے تو میں ہمیشہ اسٹیر سے آتا ہوں کیونکہ مجھے کریے بھی پڑتا اور مجھے ایلیویٹر نیچے آنے بیٹ نہیں کرنا پڑتا اور اگر کسی نے لاؤنٹری کرنی یہاں تو ان کو پھر بیسمنٹ کی طرف چاہتا ہے اس سائیڈ لیکن میں جا رہا ہوں باہر تو یہ ہے گراؤن فلا اور یہ ہے ہن سینیٹائزر اور باہر ریسیپشن تو آج میں نے آپ کو وز کروایا اپنا آقومنٹیشن اور اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل بھی شیئر کی اور ابھی میں جاؤں گا تھوڑا سا باہر گھومنے کیونکہ میں یونیورسٹری سے جب آیا تو پھر اکومنٹیشن میں ہی تھا تو ابھی ملیر سٹریٹ سے ہوتے ہوئے میں باہر جاؤں گا گھومنے چکر لگانے کیونکہ ہم ہیں ہی سٹی سنٹر پیچھے بلکل لینڈ میں آرگائل سٹریٹ آتی ہے یہاں پر مارک این سپنسر پاؤنڈ لینڈ سینز بری اور دوسرے کافی شاپنگ مالز ہیں ڈیبنہیم سپر رائے جے ڈی نائکی سپ اور یہاں پہ ایک فیمس ہوتل بھی ہے سپر رائے